ہائے فرنٹس آج کا یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ باتیں پچھلی بار رہ گئی تھی انہیں بھی آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے یہ جو سندیش میں دے رہا ہوں یہ سیدھا سیدھا سشانت کے سبھی فانز سبھی فالوورز ویل ویشرز کے لیے ہے آج آپ سب لوگ الگ تھلگ نہیں ہیں آج آپ سب لوگ ایک سنگل یونٹ ہیں سشانت کے فالوورز یا فانز کے نام سے جانے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریسپونسیبلی بیہیو کرنا ہوگا آپ لوگ جو یہ گالیاں دے رہے ہیں گالیاں سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کسی کے لیے بھی آپ یہ سب پلیز تورن سے پہلے بند کر دیجئے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آرہا لیکن آپ لوگ سشانت کی اور سشانت کے کیس کی کریڈیبلیٹی جو ہوتی ہے اسے کم کر رہے ہیں اس کی وشوث نیتہ کو کم کر رہے ہیں ہلکے میں لیا جائے گا پھر ہمیں آج اگر ہمارے کو سیریسلی لیا جائے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سیریسلی پیش بھی آئیں ہم لوگ اگر اس طرح کی زبان جو بڑی ہلکی زبان ہے استعمال کریں گے تو ہمیں کوئی سیریسلی نہیں لے گا دوستو آج دیکھئے ایک بہت ہی بڑے ایم پی ہیں سینئر ایم پی ہیں بی جے پی کے شریسلی سبرا منیم سوامی انہوں نے یہ کیس کے لیے سی بی آئی چانچ کی مانگ کے بات چھیڑ دی ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی جیسے کہتے ہیں جیت ہے کہ دیکھئے سوشل میڈیا پر ہی صرف بات ہو رہی ہے کیونکہ جو نیوز چینلز ہیں وہ تو اب اس چیز سے در کنار ہو چکے ہیں میں نیوز چینلز سے بہت ڈسپوائنٹڈ ہوں کیونکہ وہ لوگ کیا کہیں انہیں جو بکتا ہے صرف ان کو ایموشن لیس ہوکے وہ لوگ بات کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر کیونکہ یہ ریال ایموشنز ہیں ریال پیپل کے تو وی آر کمینگ فاروڈ اور وی آر پوٹنگ فاروڈ آور ایموشنز تو اسی کا جو شور مچا ہے جس کی بیجا سے شریصوبرامنیم سوامی جی نے یہ انیشیئیٹیو لیا ہے اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر پلیز آپ سوشاند کے سبھی فینس کی اس بات کو سیریسلی لیجئے اور پلیز آپ اس بات کو آگے بڑھائیے آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا پلیز گالیاں دینا بند کر دیجئے پلیز کچھ بھی برا لکھنا بند کر دیجئے کسی کے بارے میں بھی کیونکہ ابھی ہمارے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے بینہ ثبوت کے کسی کے اوپر بھی گالی دینا یا بولنا جو ہوتا ہے وہ بے وکوفی اور ہم لوگ ہلکے نظر آتے ہیں پلیز ہم لوگوں کو ہلکا مت بنائیے آپ کی یہ باتیں ہمارے کیس کو نقصان پہنچائیں گی دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایکٹرز ایسے ہیں جو میں نے پچھلی بار بہت سارے بڑے بڑے سٹارز کا نام لیا تھا ان میں سے ایک خاص طور پر ایسا آدمی ہے جسے سشانتی ویڑے سے بہت فائدہ ہوا تھا جسے راملیلا ملے جسے بے فکرے ملی وہ ہے رنویر سنگھ رنویر سنگھ کا میں بہت بڑا فان ہوں رنویر آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنے کی ہمت کر پا رہا ہوں کہ آپ بھائی اتنا انٹرٹین کرتے ہو جب بھی کسی کا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے تو میں نے دیکھایا آپ بیچ میں گھوس جاتے ہو آپ لائم لائٹ دوسروں سے چھیننے کی کوشش کرتے ہو آپ انٹرٹین کرتے ہو کوئی بری نیت سے آپ نہیں کرتے ہو لیکن میرا پوینٹ یہ ہے کہ جب انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں تب تو آپ بیچ میں چلے جاتے تھے چاہے وہ سشانت اور انکیتہ کا انٹرویو ہو چاہے وہ فواد خان کا انٹرویو ہو یا کوئی سٹیج پر پر فارم کر رہا ہو تو آپ نیچے سے شور مچا مچا کے اپنی طرف کیمرہ بلوانے کی کوشش کرتے تھے آج آپ ڈریکٹلی تو آپ نے کچھ نہیں کیا ہے بھائی آپ کی گلتی نہیں ہے لیکن آپ کو فائدہ تو ہوا نا اس کے مس فورچن کا کیونکہ جو فلمیں اس کے حصے کی تھی وہ آپ کو ملی آپ کی ایک مورل رسپونسیبلیٹی نہیں بنتی ہے بھائی کہ آپ ایک بار آکے اس کے فین سے بات کریں یا سی بی آئی کی جانچ کے لیے مانگ کریں آپ پلیز اس بارے میں سوچئے گا آپ بہت اچھے انسان لگتے بھی ہیں آپ مستی کرتے ہیں مزاگ کرتے ہیں ہم سب کے چاہیتے ہیں لیکن پلیز رنویر آپ اس بارے میں سوچئے کہ آپ کو بھی اس بارے میں بات کرنی چاہیے دوسرا جو شخص ہے میں جن کی بارے میں بولوں گا وہ ہے مہندر سنگھ دھونی جی وہ ہمارے دیش کے بہت ہی بڑے کرکٹر رہے ہیں شاید انڈیا کے all time top 5 کرکٹرز میں سے ایک ہیں وہ دیکھئے دھونی صاحب آپ کا میں بھی بڑا فین ہوں آپ کے پہلی اننگز جب آپ زیرو پہ آؤٹ ہوئے سے تب سے لے کر آپ کی آخری اننگز جب آپ نیزیلینڈ کے اگنسٹ اڈان آؤٹ ہوگئے تب تک میں آپ کا فین رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں میں کرکٹ کا بہت بڑا والا فین ہوں یہ آپ کی ریٹائرمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے دھونی کہ آپ چپ رہے اور دیش اندازے لگاتا رہے اور اس میں ویرات کولی بھی بچارہ اندازے لگا رہا ہے ربی شاستری بھی اندازے لگا رہا ہے یہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے بھائی یہ ایک لڑکے کی موت ہو گئی ہے وہ لڑکا جس نے آپ کا رول سکرین کے اوپر نبھایا تھا تو آپ نے as producer اربو روپیہ کمائیا ہے اس فلم سے ایسے میرے کو بتایا گیا ہے کہ آپ ہی اس فلم کے producers میں سے ایک تھے یا آپ کو اس فلم سے بہت فائدہ ہوا تو مہندرت سنگھ دونی جی آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ آگے آئیں اپنی چپی توڑیں اور please کچھ اس بارے میں بولیں because بہت ضروری ہے آپ جیسے heavyweight لوگوں کا آپ society کے وہ لوگ ہیں جن کی credibility بہت زیادہ ہے آپ نے کبھی بھائی بتی جا بات نہیں کیا آپ نے کبھی جاتی بات نہیں کیا آپ نے کبھی کشتر بات نہیں کیا آپ کی وجہ سے ہی انڈین ٹی ماج اتنی strong ہے آپ اور سورف گانگولی جیسے جو دو لوگ آئے کیونکہ آپ لوگوں نے پیروکیل جسے word کہتے ہیں وہ چیز پیروکیل ازم کو ہٹا دیا آپ لوگوں نے پوری طرح سے آپ لوگوں نے merit پہ لوگوں کو ہمیشہ جگہ دی ہے تو آپ لوگوں کی credibility بہت زیادہ ہے اگر آپ بولیں گے سر تو ضرور فرق پڑے گا پلیز میری اس بات کو دھیان سے گھور کیجئے گا پھر تیسرے وہ لوگ ہیں جو کی سوشاند کے ساتھ میں سیڈیلز میں کام کرتے تھے یا اس کے بہت close friends تھے where are you guys جو ٹیلیویشن کے میرے سنگی ساتھی ہیں یہ سب کیا ہے کہ یہ لوگ الگ سیڈیلز میں کام کرتے تھے ہم لوگوں نے ساتھ میں کبھی کام نہیں کیا ارجن کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں ارجن بجلانی کو he's a nice guy ارجن why are you keeping quiet bro you know you knew سوشاند very well i believe آپ لوگ انٹر فیس میں آس پاس میں آپ لوگوں کے فلیٹس تھے آپ لوگ دوست تھے آپ اگر کچھ بولو گے تو ضرور فرق پڑے گا پھر اس کے بعد رتوک دھنجانی اور جو پویتر رشتہ کی باقی کاسٹ ہے وہ لوگ کیوں نہیں بات کر رہی ہے جن لڑکیوں نے اس کے ساتھ میں کام کیا کرتی سانون پرتی پرنیتی چوپڑا اور جو بھی بھاکی لوگ ہیں میں زیادہ اس کے کام ایسے نہیں دیکھا تو جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ میں کام کیا ہے why aren't they coming forward why aren't they demanding a cbi inquiry کیونکہ میرے اکیلے کے بولنے سے سب کیا ہوگا یہ آپ سمجھئے کہ میں کسی یدک شتر میں چلا گیا ہوں اور میں ایک ماچس کی تیلی کسی کے ہاتھ میں ہوں ماچس کی تیلی ایک طرف اور سامنے بڑی بڑی تلوارے ہوں تو میری کیا اوقات ہے یہ سب جب تک بڑی بڑی تلوارے نہیں نکلیں گی تب تک یہ لڑائی تھوڑی ہوگی ماچس کی تیلی سے تھوڑی کچھ بات بن پائے گی تو پلیز آپ لوگ سب تھوڑا سا initiative لیجے نا بھائی آپ لوگ بھی بولیے میرا مند تو ہے کہ جو سب سے بڑے سپرسٹارز ہیں وہ آ کر بولیں کیونکہ ستنے بجائیتے جیسے سیریل میں بیٹھ کر بولنا بڑا آسان ہے آمیر خان صاحب کیونکہ وہاں پر آپ کئی بار ہی ہم نے آپ کے emotions بھی دیکھے کئی بار ہم نے آپ کی بڑی پروپکار کی جو آپ کی بھابنا ہے اسے بھی ہم نے display پڑ دیکھا تو سر یہاں پر نہیں دکھ رہا پوراڑکا تو آپ کے ساتھ ہی film میں پیکے میں تھا بھی آپ لوگوں کا ایک association بھی ہے تو سر آپ کی credibility بھی بہت زیادہ ہے آپ کی جو virtuosity ہے آپ کی جو اچھا کرنے کی جو شمطہ ہے وہ دنیا میں بہت مشہور ہے سو سر آپ پلیز آگے آئیے آمیر صاحب میں آپ سے بھی request کرتا ہوں میرا بس چلے تو میں آپ کو نریندر مودی صاحب کے بعد پرائم نیسٹر بنا دوں میں آپ کو اتنا پسند کرتا ہوں آپ کی میں بیچار دھارہ سے اتنا زیادہ پرابہت ہوں آپ اتنے اچھے آدمی لگتے ہیں مجھے بڑ سر آپ کی چپی بھی مجھے سمجھ سے باہر لگ رہی ہے کیونکہ باقی لوگ تو چلو ٹھیک ہے کئی لوگ صرف کمرشل باتیں کرتے ہیں کمرشل بیہیوئر کرتے ہیں ان لوگوں سے تو میں کیا امید کروں لیکن آمیر صاحب آپ نے ستنے بجائتے جیسا سیریل کیا ہے آپ اگر چپ رہیں گے تو صاحب کیسے چلے گا میں آپ لوگوں سے request کرتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ آکے آکے کچھ بات کیجئے میرے اکیلے سے بات نہیں بن پا رہی میں بہت اکیلا پڑ گیا ہوں مجھ سے کئی لوگ بول رہے ہیں کہ تم پبلیسیٹی کے لیے یہ سب کر رہے ہو تم سمال ٹائم ایکٹر ہو کئی لوگ میرے جو سمر تھا کہ وہ مجھے کہتے ہیں تم اپنے آپ کو سمال ٹائم مد بولو میں کنفیوز رہوں میں کیا ہوں میں سمال ٹائم ہوں کے نہیں ہوں بھائی میرے مجھے مددہ مد بنائیے پلیز آئے مان نو بڑی آپ سمجھ لیجیے میرا کوئی فیس ہی نہیں ہے میرا نام بھی نہیں ہے اس میں کیونکہ جو چیز ضروری ہے وہ ہے اس لڑکے کو انصاف دلانا کیونکہ ابھی کیا ہوگے شریعہمیتہ بچن جی اور ان کے سپتر کو کرونا وائرس کی پشتی ہو گئی ہے ابھی سارا کا سارا دھیان which is very unfortunate بھئیو ہمیں بڑا افسوس ہے امیتہ آپ صاحب تو میرے فادر کی جیسے ہیں میرے اپنے پتا نہیں ہے میں انہی کو ہی اپنا پتا مانتا ہوں اب آپ سوچی کہ میں ان لوگوں کو کتنا پیار کرتا ہوں گا جنہیں اپنے فادر کی جگہ دے رہا ہوں اب انہیں کچھ ہو گیا تو مجھے بھی اتنا ہی افسوس ہوگا جتنا ان کے گھر والوں کو ہوگا لیکن اس سب کے بیچ میں یہ کیس ہمارا والا کیس سشان کا دب نہیں جانا چاہیے بھائی اسے زندہ رکھئے پلیز میں سرکار سے یہ بولتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ CBI بہت بزی ہے بہت پیسے کم ہیں کچھ بھی کم ہیں تو میں یہ بولتا ہوں کہ آپ ہمیں بول دیجئے سشان کے فینس کے بیہاف پہ میں آپ سے پرامیس کرتا ہوں ہم لوگ پیسہ ہی کٹھا کر کے آپ کو دے دیں گے آپ بولیے ایک کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ جو بھی آپ کو چاہیے ہم لوگ آپ کو وہ پیسہ دے دیں گے سر آپ اسے پیڑ انویسٹیگیشن سمجھ کے کر لیجئے ہمارے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں آپ لوگ ہم تو حق سے بولتے ہیں پیسہ دے دیں گے آپ کو پھر کیا آپ کے پاس میں ایکسکیوز رہ جائے گا اسے نہ کرنے کا تو میں شری نریندر مودی جی سے جو کی مطلب میں انہیں یک پرش مانتا ہوں سر آپ تو مطلب آپ کے سامنے میں کچھ بولنے کی بھی اوقات نہیں رہتا آپ پروت ہیں اور میں ایک چھوٹا سا کمکڑ دی نہیں ہوں تو پلیز سر آپ کچھ کیجئے امیت شاہ جی آپ لوگ کچھ کیجئے آپ لوگ تو ہمارے دیش کے جسے کہتے ہیں نا کہ آن بان اور شان ہے آپ لوگ پلیز اس لڑکے کو انصاف دلائیے کیونکہ سر پچاس سنکارڈ کوئی نہیں خریدتا ہے کون اس کے گھر میں آیا گیا یہ اڑوز پڑوز کی بیلڈنگز کے سی سی تی وی سے بھی پتا چلایا جا سکتا ہے آپ دیکھئے کہ پچھلے چھے مہینے میں کتنی بار وہ سی سی تی وی خراب ہوا تھا اسی دن کیوں کام نہیں کر رہا تھا بڑی سارے سوال ہیں سر جن کے جواب نہیں مل رہے ہیں پولیس کو آکے ایک اٹلیس پریس کانفرنس کر دینی چاہیے جس میں ان سب سوالوں کا جواب دینا چاہیے انہیں اور میں واپس ایک بار فین سے کہوں گا پلیز نو بیڈ ورڈز سشانت کی کریڈیبیلیٹی کا سوال ہے دوستو ہمیں دھیان دکھنا ہے اس بات کا